نمسکر دوستو آپ دیکھ رہے ہیں بنجارہ سماج چنل دوستو ہمارے بنجارہ سماج کے کئی لوگ سوال کرنے لگتے ہیں کہ سندسی والا المہراجی کون ہے کیا کرتے تھے ان کے دادا پر دادا کون تھے یہ کتنے بھائی تھے ان کی ماں کا نام کیا تھا یہ کہاں کے نباسی تھے اور اسے کئی سوال کرنے لگتے ہیں تو کئی سوالوں کے سباب آج ہم جانیں گے جو بہت ہی کم لوگوں کو پتا ہوگا اس لئے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اس کے علاوہ ویڈیو کو سبھی دوستوں کو شیئر کریے گا اس کے علاوہ ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آپ کے پاس ایسی نئی نجانکاریاں سب سے پہلے آسکے تو چلیے آج سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سن سیولال مہاراج کے دادا جی کا نام رام جی نائک تھا جو شولمی شتابتی میں تین سو ساٹھ پریوار چار ہزار گائوں سے اند پرجلے کے گتی منڈل کے دوڑی گاؤں میں بس گئے تھے وہ آج گاؤں سیوہ گڑھ نام سے جانا جاتا ہے بھیما نائک کی شادی کے بعد گیارہ ورش تک کوئی سنتان نہیں ہوئی تھی تو بھیما نائک ماں مریامہ کی پوجہ کرنے جنگل چلے گئے تھے ماں مریامہ کی کرپاشے بھیما نائک کا سب سے پہلا بیٹا ہوا سن سیولال مہاراج سن سیولال مہاراج کا جن سترہ سو انتالیس عیسوی میں ہوا تھا پندرہ فروری سو امبار کے دن ہوا تھا بعد میں اور تین میٹے جن میں ان کا نام ہاپا بدھو پورا تھا سیولال مہاراج گائے چراتا تھا اور ویٹس کے ساتھ ویپار بھی کیا کرتا تھا سیولال مہاراج آئیو وید برمچاری سماج صدارک واقراندکاری یودہ تھا سن سیولال مہاراج سن رکشن اور اناج رکشہ کے لیے یودہوں کو نرمیت کیا تھا سن سیولال مہاراج نے سات سنگ نائکوں کا ایک سنگٹھن بنایا اس میں سیولال مہاراج اور ان کے تین بھائی بھی تھے ان سنگٹھنہ کو چھے سنگ نائکوں نے اپنایا تیرن لوگوں کا ایک مہا سنگ سات سو دانڈوں کا نیتورت کرتا تھا جس میں مد بھارت اور دکشن بھارت کا سماویش تھا مد بھارت کے ویپاری بھگوان داز وردیا جن کے کل سمپتی دو لاک بیل تھی دکشن بھارت کے ویپاری جنگی یعنی جگننات بھنگی یعنی بھگننات دو لاکھ گائے بیلوں کا شماویش تھا یہ سب لوگ سیوالال کے سنگ میں سماویش ہو گئے تھے ایک آپ کو کچھ خاص جارکاری دے دیں بھیما نائک نے انگریجوں سے دو لاکھ روپے کا ویپار کیا تھا جو انگریجوں کے سرکاری دستاویج میں آج بھی ثبوت کے طور پر ملتے ہیں جس میں سے ہم پتہ کر سکتے ہیں کہ سن سیوالال مہاراج کتنے بھیباو سمپن گھر میں زنمے تھے تو سن سیوالال مہاراج کا اتھیاس بہت بڑا ہے اس سے اتنے زلدی ہم نہیں نپٹا پائیں گے اس لئے ہم ٹرائی کرتے رہیں گے کہ اگلے ویڈیو میں سن سیوالال مہاراج کے بارے میں اور کچھ خاص جانکاری لائیں جس سے کہ آپ لوگوں کو اور بھی کچھ زیادہ جانکاری مل پائیں تو دوستو آج کی ویڈیو اتنی ہی تھی اب اگلے ویڈیو میں ملیں گے ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ویڈیو کو رکیے گا مت ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریے گا کیونکہ جب اگر ویڈیو شیئر ہوگا تو ہمارے سماج کے سبی لوگوں کو پتہ چل پائے گا کہ سند سبالال مہارات جی کون تھے یہ کیا کرتے تھے اور بھی ایسی کئی جانکاری اس ویڈیو ان کے مادیم سے جان پائے گا تو دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت دھنباد اب ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایسے ہی آپ پیار بنائے رکھیں دھنباد